تلنگا نام ہے تیارس کی سرکار ہے جو کہ فرس کزن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور فرس کزن ایم ایم کے بھی ہے کہاں بھی تیارس کی سرکار ہارے گی اور کانگرس اور کانگرس کا گھڑ بندن جیت کے سطح میں آئے گا تلنگا نائے کی لوگوں کہ یہ جو تین پارٹیاں تیارس بی جے پی اور ایم ایم یہ کوئی تین پارٹیاں نہیں ہیں ایک ہی پارٹی دلی میں تینوں کا ایک ہی نیتہ ہے وہ ہے نرندرمود دلی میں دیارس کا کون لیڈر ہے پوچھیں نرندرمود دلی میں ایم ایم کا کون لیڈر ہے نرندرمود اور بھارتی جنتہ پارٹ لیکن یہ الگ الگ یہاں بیٹھ کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کانگرس کارشمیتی کی بیٹھاک چل رہی ہے اور اب اس بات کو لے کر کے ٹھن گئی ہے کہ بی جے پی کے ساتھ راہول گاندھی نے کہا ہے اس پر گلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گے گلام نبی آزاد صاحب جو پچھلے پینتالیس سال سے کانگرس پارٹی سے وابستہ ہیں وہ ہر بار جب کبھی حضر آباد آتے تو مجھ پر اور میری پارٹی پر الزام لگا تھے کہ آپ بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہیں بی جے پی کی بی ٹیم ہیں آج انہی کے پارٹی کے راہول گاندھی نے ان پر یہ کہا ہے کہ آپ نے لیٹر پر سائن کر کے لیٹر لکھ کر آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تو اب غلام نبی صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بی جے پی کا ساتھ تو وہ دے رہے ہیں جب ان کے لیڈر راہول گاندھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہیں اور خود غلام نبی نے میڈیا کے سامنے آ کر میڈیا سے کہا اور ساری دنیا سے کہا کہ اگر میں بی جے پی سے ملا ہوں تو میں صفحہ دینے تیار ہوں تو یہ بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اگر آپ کانگریس پارٹی کا اپوس کرتے ہیں جیسا میں کر رہا ہوں میں بی جے پی کا بھی اپوس کر رہا ہوں مگر کیونکہ میں کانگریس پارٹی کا اپوس کر رہا ہوں تو کانگریس پارٹی مجھے بی ٹیم کہتی ہے اور انہی کی پارٹی میں اگر کوئی ان کی لیڈرشپ کو اپوس کرتا ہے تو ان کو بی جے پی سے ملا آیا جاتا ہے تو یہ تو سوچنا پڑے گا ان مسلم لیڈرز کو جو کانگریس پارٹی میں اپنے وقت ضائق کر رہے ہیں کہ بھئی آج آپ پر لظام لگ رہا ہے کہ آپ بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہیں تو کب تک آپ یہ غلامی کرتے رہیں گے کانگریس کی لیڈرشپ